داکہ کچھا میں دریائے سندھ کے کنارے گاؤں مٹھو بندو جو کہ آپ یونین کونسل ڈھانڈلا ہے مرحوم حسن خان ڈھانڈلا کے بھائی محمود خان ڈھانڈلا کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جہاں بطور ڈاکٹروں کے لیے مسیحہ بنے گا وہاں بطور سیاستدان عوام کی خدمت اور علاقہ کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا جو کہ اپنے طبی پیشہ میں سکین اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عدبی سیاسی اور سماجی حوالے سے خاندان اور دوستوں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور زیادہ تار ڈاکٹروں کے علاوہ عدبی لوگوں میں سب سے زیادہ جان پہچان کے مالک تھے مگر سیاسی گھرانہ ہونے اور ایک بڑے زمیندار ہونے کے ناتے سیاسی معاملات میں دلچسپی لینی پڑتی تھی اپنے والد مرہوم سے دیگر امور میں تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چچا غلام حسن خان ڈھانڈلا مرہوم اور قزن بڑے بھائی محمد زفرولہ خان ڈھانڈلا سے سیاسی تربیت بھی حاصل کرتے رہے واضح ہے کہ ڈھانڈلا خاندان مسلم لینون کے ساتھ تھا دو ہزار ایک میں جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو ممران اسمبلی کے لیے بی اے کی شرط کافی امیدواروں کے لیے مسئلہ بن گئی ڈھانڈلا خاندان کے سربراہ محمد زفرولہ خان ڈھانڈلا نے فیصلہ کیا کہ ایم این اے کا الیکشن ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو لڑایا جائے گا لہذا ایک غیر سیاسی با اخلاق با کردار لیڈر اور بے باق شخصیت ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا جب میدان سیاست میں آئے تو زلہ بکھر کے عوام جو ان سے والہانہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا مسلم لگ نون کے امیدوار تھے جبکہ ان کے مدد مقابل کاف لگ کے سربراہ چودری شجاعت حسین تھے اور اس الیکشن میں میاں برادران بھی ملک بدر تھے جبکہ حکومت اور تمام اداروں کی طرف سے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا پر ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا مگر جب تمام اداروں کی ان کے خلاف کی گئی کوششیں رائے گاں گئیں تو چودری شجاعت حسین کی طرف سے کرون روپے سینٹ کی سیٹ اور یہ سیٹ جیتنے کے بعد امینشپ دینے کے وعدے پر ڈھانڈلا خاندان کو خریدنے کی کوشش کی گئی مگر ان کے تمام طرح کنڈے ناکام رہے اور ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا جرت و بہادری کے ساتھ وہ الیکشن مسلم لگ نون کے ٹکٹ پر لڑے تمام ملکی و غیر ملکی ذریب لاغ نے ان کی کامیابی یقینی بنائی مگر اس الیکشن میں انہیں ہرایا گیا بعد ذاں دوہزار آٹھ کے انتخابات میں بھی انہوں نے مسلم لگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا مگر انہیں کامیابی نہیں دی گئی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں مسلم لگ نون نے اس وجہ سے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو ٹکٹ نہ دیا کیونکہ دوہزار آٹھ میں بکھر سے نوانی برادران ازاد کامیاب ہو کر نون لگ میں شامل ہو گئے تھے ٹکٹ سابقہ مبران اسمبلی کو ہی دیے گئے اس طرح دوہزار تیرہ کے انتخابات میں عامی خدمت بحث کی طرف سے ایک پینر تشکیل دیا گیا جس میں ایم این اے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا ایم پی اے منکیرہ ملک زنفر عباس چینہ ایڈوکیٹ اور ایم پی اے بکھر عامر انیت خان شہانی ازاد حیثیت سے کامیاب ہونے کے بعد مسلم لگنون میں شامل ہوئے اور اس پانچ سالہ دور میں ملکی سطح پر خراب معاشی حالات کی باوجود اپنے حلقہ جات میں اربوں روپے کے ترکیاتی کام کروا کر اس طرح لوگوں کا دل جیتا کہ عوام نے ان کی عالی کردگی اور عوامی خدمت کے پیش نظر دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک مکمل پینل کو کامیاب کروایا